خروج چودوان باب اور خداون نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی اخریت کے مقابل بال سفون کے آگے دیرے لگائیں اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے دیرے لگانا فیراؤن بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فیراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا اور میں فیراؤن اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خداون میں ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دئیے تو فیراؤن اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھے سو چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا اور خداون نے مصر کے بادشاہ فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے اور مصری فوج نے فیراؤن کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی اخریت کے پاس بال سفون کے سامنے ڈیرہ لگا رہے تھے جا لیا اور جب فیراؤن نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہائیت خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا 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 ہم کو مصر سے نکال لائے کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا درو مت چپ چاپ کھڑے ہو کر خداون کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی عبد تک نہ دیکھو گے خداون تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تُو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بھڑیں اور تُو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑا اور اسے دو حصے کر دے اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے اور دیکھ میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے اور میں فیراؤن اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا اور جب میں فیراؤن اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداون ہوں اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرہ بھی تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑایا اور خداون نے رات بھر تند پور بھی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خوشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے تاکب کیا اور فیراؤن کے سب گھوڑے اور رت اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور رات کے پچھلے پہر خداون نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا اور اس نے ان کے رتوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلنا مشکل ہو گیا تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں کیونکہ خداون ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بھڑایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خداون نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہبالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتوں اور سواروں اور فیراؤن کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا سو خداون نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداون نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خداون سے ڈرے اور خداون پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے